میں نے حیث القوم بات کر رہا ہوں کہ ہمارے لیے بھی ایک بڑا درس ہے وہ کیا ہے میں کہاں سے واضح کرتا ہوں کچھ کرتا ہوں تاکہ بچوں کو مثال سمجھا جائیں دیکھیں کہا جاتا ہے کہ دو شیر تھے ایک جوان تھا ایک بڑا تھا اور دونوں میں بڑے اچھے تعلقات تھے تو کچھ جیسا ہوا کہ دونوں میں غلط فہمی پیدا ہو گئی اور دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے تو ایک دن بڑے شیر کو تو بیس پچیس کتوں نے گھیر لیا اور کاٹنا شروع کر دیا تو جب جوان شیر وہاں سے گزرانا تو ایسا اس نے دھاڑا کہ جو سارے کتے تھے وہاں سے بھاگ گئے تو یہ دیکھ کر دوسرے شیروں نے سے پوچھا کہ تم تو ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کرتے تھے تو پھر تم نے اسے بچایا کیوں تو اس جوان شیر نے کہا کہ چاہے ہماری آپس میں کتنی ناراضگی ہو لیکن سمار میں ایسی کمزور ہی نہیں ہونی چاہیے کہ کتے بھی اس کا فائدہ اٹھا کر دائیں میں عدباً در حقیقت یہ بات اپنے ملک عزیز پاکستان کے مومنین سے ارش کر رہا کہ ہمارے آپس میں چاہے کتنے ہی مختلف گروہوں میں کوئی تخلید کرتا ہے کوئی تخلید نہیں کرتا ہے کوئی خونی ماتم کرتا ہے کوئی نہیں کرتا ہے کوئی مجلس میں حالات حضرہ سننا چاہتا ہے کوئی مولا علی کے فضائل جادہ سنا چاہتا ہے کوئی ذاکر ہے کوئی عالم ہے ان معاملات کو خدا رہا اپنے آپ تک رکھیے فقط جی ایسا نہ ہو کہ اس کا فائدہ اٹھا کر فرار کے ماننے والے بھی کرار کے ماننے والوں پر حملے شروع کر دیں اور آج کے لئے حملے فیزیکل نہیں ہوتے اب جسمانی حملوں سے زیادہ سوشل میڈیا پر حملہ ہوتا ہے اور حالات ایسے بنا دی جاتے ہیں عقائد پر حملہ ہوتا ہے فکر پر حملہ ہوتا ہے سوچ پر حملہ ہوتا ہے اور ایسی کنفرم اور مصدقہ اطلاعات ہیں کہ بعض وقت ہمارے دشمنوں کو بھی پتا نہیں ہوتا وہ بے خبر ہوتے ہیں بہت سی باتوں سے لیکن ہمارے ہی کچھ جذباتی جوان اپنے ہی کسی خطیب کی ویڈیو جا کر ان کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے کہتے ہیں دیکھیں دیکھیں انہوں نے کیا بات کر لی ان کے خلاف تو ایف آئی آر کٹنی چاہیے کیوں کرتے ہیں وہ اس لئے کہ ان جوانوں کو مثلا وہ خطیب اپنا پسند نہیں تو اپنے ہی کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کریں گے کیوں پروپیگنڈا اصلاح کے بجائے دشمن کا عالی کار پھر بن جائیں گے وہ صحیح پھر اس پر وہ خوش بھی ہوتے ہیں وہ کہ دیکھیں ہم نے کیسے بولتی بند کروا دی ارے میرے برادر عزیز جب آپ کا دشمن عقیدہ ویلائی تعلی پر حمل کرے گا تو وہ ہی نہیں دیکھے گا کہ کون مقلد غیر مقلد وہ سب کو شیعہ سمجھتا ہے صحیح بے شک سبحان اللہ وہ آپس کے ہمارے اختلافات پر نہیں دیکھتا ہو بعض مرتبہ اپنے ہی ممبروں سے صرف ذاکرین اور عزاداروں اور ماتمیوں پر استنز و تشنیحی کیے دانا ان ماتمیوں سے بھی غلطیاں ہوں یہ کوئی شک نہیں ہے اس میں ایسا نہیں کہ وہ خطاوں سے مبر رہے لیکن کیا غلطیاں فقط انہی سے ہوتی ہیں کیا اپنے آپ کو بزائی نظریاتی سمجھنے والوں میں شدد پسا نہیں کیا اپنے آپ کو مصلح سمجھنے والوں میں شخصیت پرستی کا شکار لوگ نہیں پس مولا علی شہر خدا کے ماننے والوں آپ کے اپنے اپنے نظریات اور سلیقہ ازاداری جیسے بھی ہو آپس میں ایسے جڑ جاؤ کہ غلطوں کی حمت نہ ہو سکے کہ وہ شہروں پر ہم لگا سکے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ علیہ وآلہ اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ